اسلام علیکم آج ہم جس ٹاپک کے پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے آنے والی حکومت کا جو فارمولا ہے وہ تیپ آ گیا ہے اپنے پچھلے ویلوگز میں بتا چکی بھی ہوں کہ پلان اے بی سی کیا ہے اب اس میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جبکہ پی ایم ایل این نے اپنے منشور کا بھی اعلان کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے جو ہماری پاک افواج نے کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے یعنی کہ اوہو سیز انویسمنٹ وغیرہ جو پاکستان میں کروانے کی ہے اس میں ٹوٹلی جو ہے وہ کنٹرول پاک افواج کے ہاتھ میں ہی رہنے دیا ہے اور اس میں انہوں نے پی ایم ایل این نے اپنے منشور میں یہ میک شور کیا ہے کہ اگر ان کی حکومت آتی ہے تو وہ اس میں اس پالیسی تو کنٹی نیو کریں گے تو جو کہ ایسا ای ایف سی کی بات کر رہی ہوں تو اس میں ہمارے پاک افواج بڑے اوہوارم لی کام کر رہی ہے اور پاکستان کے لیے جو پاکستان کو سٹیپلائز کرنے کے لیے معاشی طور پر بہت زیادہ اور نہائی تومدہ کام کر رہی ہے تو اس میں اس کو انڈوس کیا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں دوسری طرف میاں محمد واشریف صاحب کا آج ایک سٹیٹمنٹ میں نے دیکھا جو انہوں نے پختونوں کے بارے میں بولا کہ پختون بے وقوف ہوتے ہیں انہوں نے پختونوں کی تظلیل کرنے کی کوشش کی میاں محمد واشریف صاحب نے یہ قومی لیڈر کے پائے کی بات نہیں اچھی لگتی ہے یہ نواشریف صاحب نے اپنے سٹرچر سے نیچے گر کے یہ بات کی ہے ان کو پاکستان کے کسی بھی چاہے وہ پنجابی ہو سندھی ہو پختون ہو سرائکی ہو ایک لیڈر کے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ٹرولز کی طرح حرکتیں کرے کہ اگر کے پی کی اندر حکومت تحریک انصاف کی تھی تو آپ ان کو تزہیق کا نشانہ بنائے یہی تو میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کا معاشی فیبرک سوشل فیبرک خراب کر دیا ہے اور ہماری پاک آف واج کی لیڈرشپ بھی یہی کہتی ہے کہ عمران خان نے ہمارا سوشل فیبرک خراب کر دیا تو اگر میاں صاحب بھی وہی کر رہے ہیں تو پھر فرق کیا رہ جائے گا نواشری صاحب ہیں عمران خان صاحب ہیں یہ نواشری صاحب اور جو ہماری جو پاک آف واج کی لیڈرشپ ہیں وہ کلیم کرتی ہے اچھا اب مزے کی بات جو آئی ہے میں نے جیسے پہلے ہی بتا چکی ہوں اچھلے ویلوکس کے اندر بتا چکی ہوں کہ شریف فیملی کا پلان کیا ہے اب ایک اور شریف فیملی کا جو پلان ہے وہ سامنے آیا ہے اگر پاکستان کے اندر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو یہ کیسے آئے گی یہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی لیکن میں آپ کو کرکس جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کیا وزیراعظم کیسے بنیں گے نواز شریف صاحب جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اگر حکومت میں آتی ہے پی ایم ایل این تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ پرائی منسٹر ہوں گے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر خارجہ ہوں گے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ڈیٹی پرائی منسٹر اپنے والد کے نیچے کام کریں گی حمزہ شہباز جو ہے وہ کیا کریں گے اب سوچنے کی بات یہ ہوگی کہ حمزہ شہباز نہیں وہ سی ایم نہیں بننے جا رہے ہیں اب یہ فارمولے میں تھوڑا سا ٹویسٹ ہے ہو سکتا ہے کہ پنجاب کا جو سی ایم ہے وہ علیم خان کو بنا دیا جائے تو حمزہ شہباز جو ہے وہ علیم خان کے نیچے ڈپٹی سی ایم کے طور پر کام کریں یہ فارمولا جو ہے اس وقت تک جو ہے یہ بالکل تیار اور ریڈی ہے اور اسی کے اوپر کام آگے ہوتا ہوا نظر آئے گا ہاں ایدہ سپورٹ میاں صاحب اس میں کوئی چینج نہ کر لیں فلحال یہ اس پہ سیٹ ہو گیا یہ فارمولا شریف فیملی کو اور اس پہ لاک پک کر دیا گیا اب بات جو آتی ہے کہ پاکستان کے اندر جب الیکشن اگر ہوتے ہیں تو الیکشن میں پی ایم ایل این والے کتنے سیٹیں لیں گے اب میں آپ کو یہاں پہ بہت ہی ایمپورٹنٹ بات بتانے جاری ہوں پی ایم ایل این پچاس سیٹیں لیں ساٹھ سیٹیں لیں یا ستر سیٹیں لیں ہمارے آزاد کینیڈیٹ بھی آل موسٹ بلکہ فوجی جوان بھی اتنے ہی جو ہے وہ سیٹیں لیں گے پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کہ پچاس سیٹیں لے لیں ایسا ایکام پارٹی والے کچھ سیٹیں لے لیں ایم کی ایم والے لے لیں یہ تھوڑا بہت کر کے لیکن پورا نمبر حکومت بنانے کا وہ پھر بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا اگر اسی سی اگزمپل میکسیمم اگر میں دے رہی ہوں میں تو خیر فورٹی ٹو ایٹی اگر اس کے درمیان کوئی بھی سیٹیں پی ایم ایل لے لیتی ہے تو اگر پچاس پیپلز پارٹی لے لیتی ہے پھر بھی ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر نہیں ہوں گے اگر ساری تمام چھوٹی چھوٹی پولٹیکل پارٹیز کو بھی یہ ملا لیتی ہیں تب بھی ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر نہیں ہوں گے تو ان کو آزاد جن کو میں نے ایک نیا نام دیا ہے ہمارے فوجی جوان ہوں گے جو آزاد کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو فوجی جوان میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں جس بھی حکومت کا حصہ بنیں گے جس کسی کو بھی پرائی منیسٹر بناتے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ فوجی جوان کیسے ریاکٹ کرتے ہیں اور کیسے ایکٹ کریں گے تو وہ فوجی جوان جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کریں گے اب وہ فوجی جوان جو ہے نوازشی صاحب یہ سوچ کے بیٹے ہیں کہ شاید جو ریاست ہے وہ تمام وہ جوانوں کو پی ایم ایل این کی طرف ٹلٹ کروا کے جو ہے وہ حکومت بنوانے میں کام کرے گی اور اس طرح سے جو یہ جو تمام پلاننگ ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نوازشی صاحب پرائی منیسٹر مریم نواز ڈپٹی پرائی منیسٹر شہباز شریف جو ہے وزیر خارجہ اور حمزہ شہباز جو ہے وہ علیم خان کے نیچے ڈپٹی سی ایم کے طور پر کام کریں گے اور اس طرح سے جناب پاکستان کی درقی کے لیے کام شروع ہو جائے گا دوسری طرف دوسری طرف جو ہے بلاول بھٹو زرداری اور زرداری صاحب جب انہوں نے کہا ہے کہ اگر ازاد لوگوں نے ہی حکومت بنانی ہے اگر نوازلی جو ہے پچاس سے ساٹھ ستر بمشکل جو اسی سیٹیں لے پاتے ہیں تو ستر اسی سیٹیں تو ہم بھی کٹھی کر لیں گے پچاس سیٹیں اگر ہماری ہیں ستر اگر کوئی ستر قریب جو ہے آزاد کینیڈیٹ ہو جاتے ہیں استحقام والے اگر آ جاتے ہیں امٹیم آ جاتی ہے جو ہے بلوچستان کے چنگ آ جاتا ہے مولانا فضل الرحمان اگر آ جاتی ہے تو حکومت ہم بھی بنا سکتے ہیں اور اگر ہم حکومت بنا سکتے ہیں تو پھر نوازلی صاحب کو حکومت بنانے کی کیا ضرورت ہے ہم اس کو پہلے شہباز شریف کو پی ایم بنایا اب ہم نوازلیف کو بی ایم کیوں بنائے تو یہ کونسا ہے فارمولا نمبر ڈو اب ایک ریاست کا بھی فارمولا ہے اب ایک فارمولا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نہ نوازلیف صاحب کو جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں جیسے نہ نوازلیف صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے اور نہ ہی جو ہے زرداری صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے ہم ان تمام لوگوں کو بتا کر مل ملاب پہ کوئی ایسی سیچویشن کریٹ کر دی جائے کہ کوئی بھی جو ہے ہمارے جوان کسی کی طرف نہ جا رہے ہوں تو ہم ایک خود صاحبتہ ایک پرائم منسٹر لے آئیں یہ پلان ریاست کا اے اور ان کا پلان بی بھی ہے اب پلان بی فارمولا میں یہ بڑا مزدار سا ٹویسٹ ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ میں نے بات کی تھی میں نے سب سے زیادہ اس کو بار بار میری ٹویٹس آپ سرچینجر میں جائیں اور میں نے میرے خاصل پرین ٹیوی پروگرامز میں بھی جا کے بہت زیادہ منشن کیا کہ میں آئرلینڈ گئی تھی لاسٹ یئر اکٹھوبر میں تو وہاں پر یہ فارمولا تھا کہ کیونکہ ہنگ پارلیمنٹ پھی کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے ان کی عوام جو ہے اتنی مجورٹی نہیں دیتی کہ وہ حکومت بنا سکیں تو وہاں پر کیا ہے کہ دھائی دھائی سال کے اوپر پہلے دھائی سال ایک پارٹی حکومت کرتی ہے پھر دھائی سال دوسری حکومت کرتی ہے اور وہ اس کو پرائی منسٹر بنا دیا جاتا ہے یہ فارمولا یہ فارمولا اب زیرے غور ہے کہ دھائی سال جو ہے پی اے میلین والے گورنمنٹ کر لیں اور دھائی سال جو ہے وزرداری صاحب گورنمنٹ کر لیں اب سوچنے کی بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر اس فارمولے کے اوپر اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہمیش نواشی صاحب پہ تو اعتبار نہیں ہے اگر انہیں کچھ گڑڑ کر دی ان کی لڑائی ہوگی تو ہمارے دھائی سال بھی گزر جائیں گے تو لہٰذا اب جو دھائی سال والا جو چکر ہے وہ کوشش ہوگی زرداری صاحب کی کہ ہم دھائی سال پہلے لے لیں میہا صاحب جو ہیں وہ انٹ والے دھائی سال لے لیں اب یہ فارمولا میں نے آپ کو بتا دیا اب ایک جو ریاست میں ایک فارمولا نواز شریف کو دیا ہے انہوں نے ان کو بڑا واضح طریقے سے بتا دیا ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اگر آپ کی سنگل تھوڑی سیٹیں آ جاتی ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ پنجاب لینا پسند کریں گے یا وفاق لینا پسند کریں گے اب شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ میں تو پنجاب لے لوں کیونکہ بڑے بھائی تو بن جائیں گے ایسی پی ایم تو میرا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو پنجاب میرے ہاتھ میں ہوگا تو چلو میں اور میرا بیٹا وہ دوبارہ پنجاب گرپ کر کے اپنی پارٹی کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن میرا محمد نوازشری صاحب وہ تو تلے ہوئے کہ میں نے تو چوتری دفعہ پرائے منسٹر بننا ہے اور میں نے تو ہسٹری میں نام لکھوانا ہے کہ میں چوتری دفعہ پرائے منسٹر بن گیا اور بعد میں دیکھا جائے گا کہ مجھے نکال پاتے ہیں یہ نہیں نکال پاتے اور میرا محمد نوازشری صاحب بڑے فرملی مائنڈ کے ساتھ آ رہے ہیں یہ شاید ہماری کوئی بھی دوسری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو نہیں پتا کہ اگر نوازشری صاحب پرائے منسٹر بن گئے تو جنرل آسے مونیر جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں انگلیاں دے دے کے روئیں گے یہ میرا یہ ویلوگ کا جو چنک ہے آپ بچا کے رکھیے گا اور آپ کو پتا چل جائے گا اور ہمارے جو کازی فائز حصہ ہیں وہ نوازشری صاحب کہ ہم پلہ برابر میں کھڑا ہو کر جو ہے ہماری آرمی چیف کو ٹکر دے رہے ہوں گے اور آرمی چیف کچھ نہیں کر پائیں گے اور آرمی چیف اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ میں کہاں چوکیا میرے سے غلطی کہاں پر ہوئی تو یہ میرا کام تھا بتانا میں نے ٹویڈ اس پار پہ کر چکی ہوئی ہوں لیکن فارمولا کوئی بھی ہو نوازشری صاحب کو حکومت سوٹ نہیں کر رہی ہے جنرل آسی مونیر کو نوازشری صاحب نہیں کریں گے جنرل آسی مونیر کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے جنرل آسی مونیر کو کازی فائز جیسا بہت بری طرح سے ہیڈ آن لے لے گا کیونکہ وہ نوازشری صاحب کے کہنے سے چل رہے ہوں گے جو ہمارے کازی فائز جیسا ہیں اور کیونکہ چوتھی دفعہ نوازشری پرائی میریسٹر بننے جا رہی ہیں تو وہ اس دفعہ وہ تمام چیزیں کر گزریں گے جو وہ اپنے پچھلے تین ادوار میں نہیں کر پائے تھے تو اس دفعہ وہ اپنی پاور بھی شو کریں گے اور اور پارلیمنٹ کے اندر سے کانون بھی پاس کروائیں گے اور آرمی کے رول کو کٹ ٹو سائز بھی کریں گے اور آرمی چیف کے رول کو بھی محدود کریں گے اوال دو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لولیپپ دیا گیا ہے سننے میں آیا ہے کہ آرمی چیف کی جو مدت ہے وہ تین سال کی بجائے پانچ سال کر دی جائے آپ دیکھیں یہ تو دونوں سائیڈ کی سٹوری آپ دونوں کون کتنا کس کو کتنا بلاف کر رہا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا بارال میں نے تمام آپ کے پاس سامنے فارمولے رکھ دیئے ہیں پاکستانیوں اب اسی کسی ایک فارمولے کے مطابق پاکستان کے اندر گورنمنٹ بنے گی اور جو ہوگا تو میں یہ ویلوگ اپنا بار بار کوٹ کروں گی اور مینشن بھی کروں گی اور ہو سکتا ہے میں اپنے اس ویلوگ کے کلپس نکال کے جو ہے وہ بھی ٹوئٹ کروں کیونکہ کہہ تو دیا ہے ریکارڈ کا حصہ تو بن گیا ہے کہ اب آنے والے پاکستان کی گورنمنٹ کس طرح سے ہوگی تو بس آج تک کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ باد